حلماء اعظام عزیز من دوستو بزرگو بھائیو پیارا طلباؤ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وحلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آن مختصر آنٹے تقریر نہ پہاں مدرس جی متعلق کی احساسات ہی پانہ نے تشتین جووتی اور خاص کی اعلان کرے جو آئی پانہ آنجی خدمت میں جارہ ارزبندوں سے تقریر لاتا پاہاں تے بازیر ملت آیا ہی الحمدلہ انہی جیت پانہ تقریر سندا چھیں ہی مدرس اللہ بھگ اوگنی سو نے ایک آنوں میں اسان جاہاں استاذ محترم جا تھا انجی پایا بھی تھی تھی انہیں تقریباً تیانت ہی کرے انہیں اجنی سوزی امتحان کے موقع متے پہلہ موکے مدعو کری ہیں تھا انہیں آؤں اچھا ہو جاتا تو در سال انہیں امتحان آؤں اسکول دیوتا ہے نا کہ انہیں امتحان طلب آئیں جو کہ ناں جو کوئی مدرس سے جب بچا ہوں آؤں اج لگ بگ چار پنج ورے تھا جنی پڑھ امتحان پورو تھی ہے تینی آؤں اراجہ جو کوئی تشت حاجر ہوئیں تاکہ ہنچے ہوئے جو مذہبی تعلیم جو کوئے اسکول جو ویباغ آئے ہوتی آنکر انہوں نبڑوں پہی ہو ان جو وجود جو کوئے یہ دینی تعلیم متے قائم تھے ہو تانچہ ان جو اگر آئیں ویباغ سے جو الگ لکھو جہاں میں عالمانہ تعلیم تھی انہیں اسکول جو تعلیم الگ ہوئے تو انہیں کے مختصر مذہبی تعلیم دیواجی جو کوئی عالمانہ تعلیم لاکر رہے ہیں جہاں کے پاہ علمائیں کے اکٹھائے ہوئے تو لگ بگ ہوں نے یہاں جو علمائے اکرام بک کلاک جو ٹیم ملے فقط یہ کوئی تھی میں چھتا پناہ جو گئی سال ہیور جی سال میں آج لگ بگ بک بکڑوں سوہ نے تری بچہ تو بک کلاک جی انہیں جی جو کوئی محنت موکے لگے تو جی اتنے مطان ہوں سبق ڈائی نہ اکرین ساتھیں مقالق مکور تھی چھتا پن پن جی گنی جو کوشش کا وشہ نے محنت تھے بچے جی جو کون تعلیم لے رہے تھے الحمدللہ قرآن مجید جی صحت اردو جی صحت یہ گنی قابل اداد ہے پاچھو ہکڑوں ستری بچے ہیں جی منجارا فقط ہکڑوں بچوں پھین 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 باقی مڑے بچہ گنی جی خاصے عالی امتحاضی نمبریں جی ساتھ ہیں ان میں کامیاب تھے ہا جینلا کرے ہنے آؤں پانجین مدرسے جا جکیں آلا کی نہیں تاکہ ہم مبارک بات دیاں تو ساتھیں ساتھیں بھئی یہ چیز ہے جو کوئی حیرت جو یہ سمتھ تھا آنے یہ چاہوں جو بھلے ہیں آئی اعلان کرے ہو جہاں نے انشاءاللہ و تعالی پانجین مدرسے میں جو کوئی داخل ہوتی ہیں دو تاکہ ہکڑا جو کوئی فقط دین پاک پڑھیں جو کوئی تاکہ سوا بھئی کو تعلیم تو اوہ انجے ساجے الگ انجے دیپارٹمنٹ میں داخل تھی ہیں دا آنے جو کوئی اسکول وارا ہوں دا تینکہ دینی تعلیم دیوا بھی پانجین کتری ضرور پورتی آنے باقی تو اسکول جی تعلیم کلائے جی بجانا مونکہ لگے تو یہ ہکڑی گوڑے تھی نچڑا ہوا ہم یہ نہیں کہ سر آرچے ہو علماء وٹھائیں یہ نہیں خبر ہے جو بھلا عربی جی تعلیم کتری مشکل ہے ان میں جو کوئی گرامر ہے صرف انہ نو شیخ سازی چاہویں انہیں صرف ہی آرہا مقضب آئے چونسہ گان نو ہی آرہا مقضب آئے چونسہ علماء صرف جے کے سکڑ ہوئے انہیں کتے جو دماغ کپے کلائے جی گرامر فالا فالا چالو جبے ہوئے رو گئے بس انہیں گردان میں انہیں نہ ہوئے کسم در کسم کسم دن جا کسم دماغ بادشاہ جو دماغ کپے سہے ہتری مڑے جو کوئی مشکل تعلیم ہے سہاں ہی پہ ویچار کریں سکول یہ پڑ بیری ہنہیں ہی پڑ بیری کرے پڑ نہ تو سکی دے کلائے جاسی پڑھے آئے ہی مصنگ گبر ہے تو ہنہیں انشاءاللہ آئندہ سال لہ کرے ہنہیں دھاکھ لے لہ کرے ہنہیں جو کوئی چاہیئے ہیں جب یہ ساں بچے ساں جو بچے کے عالم منان ہوئے ہیں انشاءاللہ ساللہ انہیں کھالے مانا تعلیم چالو تھی دی ڈیوہ بھی آنے وہ آلے مانا تعلیم گن دا جہ میں کاری جو پر کاؤس بیرو آئے کاری پر تھی دا آنے علم پر تھی دا باقی جو کو اسکول جو میں جارا ہائیں تو اسکول میں ان کے داخلوں انہیں جی جو کوپڑ ہوں دی کیپی سیٹی تیم پرمانے دین دا انہیں کے مختصر مذہب جی تعلیم انہیں کے ڈیڈیم گا چین جن جو آؤں پانجا جو کی ترشتی ہیں تین جو باتی آؤں قیلان کریاں تو ایتے تمام باہنڈی نو دینے جہانے بٹا آنوں ایتا مذہبی انہ دینی تعلیم یک اسے آلے مانا کورس چالو تھی بین دو انجے علاوہ دھالنوں چھے لوں بسر ملٹے میں چاہاں ٹائم لگن دو سے لطیف ہوئے کچھ جو لیکنی کوک ماہ ہوئی انہیں کھیر ٹا رہا ہے بٹو ٹوپ میں کو سو کر انٹھا رہے ہیں جوان پتروں چھے بیٹا ان کے نیرکج آؤں پانی بری اچھا نیرکج بری تو ماہ پانی بری نہ آؤں اسے بھو کترے خوشتہ ان میں چالو سے آپ پہ آؤں جی تو ماہ آجی نے ڈھومبو ہوئے تھے چھے پھٹھے توکے برامن کہی نہیں تھے خدا جی چھے خدا جی کا سم ماہ ہو نظر نہ ہے گھر میں جاتے ہیں تو وہی ہیں تین جو تین نیریاں پہ حالت توکے روگو نجر وے جی جو نچے ہو کتا اکلے جو ترشت جو کوئیں یہ روگو نجر کریں سینہ ہے کتا بھاگ نہیں جی آؤں انہیں ترشتیوں کے وننتی کریاں تھے جو الحمدللہ آنکے تک قیدو رب العالمین موقع دن ہے یکڑے ہیڑے دینی اداری جی خدمت جو آنکے جو کو سے اللہ تعالی موقع عطا کے ہیں تو ان میں جارا پنجے وقت یہ جلی ہے پنجی محبت ہیں پنجو علاقے آٹو ڈینوں نگرانی کہنی جبالا کیڑی تعلیم ہلے تھی دینی کیڑی ہلے تھی دنیوی کیڑی ہلے تھی ملے علا برابر استاذ ہیں یہ حاضری یہ تھا ٹیچر حاضری تو مہربانی کرے انہیں ہنوارے جی روگی نجر نہ کہنا جب میں جا پتا ہوئے تو حق لی جی پنجوڑی کنسالہیت وہاں رکھو تاکہ کورس یہ جی ادار ہوئے اللہ صلی اللہ جل جلال ان کے یعنی ترقیہ اتا کرے اب دعا کریا تو بسا ہوں جو جو وقت ہے تو گنا انمت سے جاؤں مجھے ان کے اعلان کے پورو کریا تو وما لئینا لگل بلاد واخر دوانا الحمدللہ البلاد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من یادی اللہ فلا مدل له ومن یدلله فلا هادي له ونشاد واللہ لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشاد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خیر امہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا الازیم وصدق رسوله النبی الكریم ونہن علاما قول من الشاہدین وشاکرین والحمد للہ رب العالمین کما قال اللہ تبارک و تعالی فی ازمت شان حبیبه ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہا لذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا وشفینا ونبینا 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 ورسولیم صلی اللہ تعالی علیہ السلام اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آلی سیدنا ومولانا محمد وبرک و سلم اللہم صلی علیہ سیدنا وشفینا ونبینا ورسولیم صلی اللہ تعالی علیہ السلام بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں سبحان اللہ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں اور ہمارے حضور ہماری چشمے تر میں رہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بشک ہمارے حضور بشک ہماری چشمے تر میں رہتے ہیں ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں انہیں کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں اور یہ واقعہ ہے کہ لباسِ بشر دھوکہ ہے یہ واقعہ ہے کہ لباسِ بشر دھوکہ ہے یہ موجزہ ہے کہ لباسِ بشر میں رہتے ہیں اور اقیدت والے کہاں سے چلے اور کہاں پہنچے اقیدت والے کہاں سے چلے اور کہاں پہنچے جو اہلِ شک ہیں وہ اگر میں مگر میں رہتے ہیں جو اہلِ شک ہیں وہ اگر میں مگر میں رہتے ہیں اور ملائکہ بھی اقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں سبحان اللہ ملائکہ بھی اقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں سبحان اللہ جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں اور خدا کے نور کو جو اپنی طرح سمجھتے ہیں خدا کے نور کو جو اپنی طرح سمجھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں اور کس کے اثر میں رہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں اور کس کے اثر میں رہتے ہیں اور رہیں وہ اپنوں سے غافل ارے معاذ اللہ رہیں وہ اپنوں سے غافل ارے معاذ اللہ خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں بے شک بے شک سباہ رہ خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں واجب الاحترام گرامی قدر صدر جلسہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ الہاج پیر سید ڈوکٹر قبلہ جہانگیر شاہ دامت برکات حملالیہ گرامی قدر زیوکار رہبد شریعت و طریقت حضرت قبلہ پیر سید باپو انور شاہ صاحب دامت برکات حملالیہ گرامی قدر زیوکار سادہ تیزام علماء ازویل احترام محترم و مکرم سامینی کرام آج آپ اور ہم گلشنِ محمدی کی بہار میں آئے ہیں اور بہاریں لوٹ رہے ہیں جلسے تو وقتن فوقتن جگہ جگہ پر سال بھر ہوتے رہتے ہیں لیکن ان جلسوں میں اور اس جلسے میں بہت بڑا فرق ہے وہ فرق یوں ہے کہ ان جلسوں کا تعلق یا تو کسی گاؤں یا محلے یا کسی گھر سے ہوتا ہے اسی طرف منصوب کر کے اور اسی جلسے کو دیکھا جاتا ہے کہ فلاں نے جلسہ رکھا فلاں موقع پہ اس خوشی کے موقع پہ یا اس مقصد کے لئے لیکن آج کا یہ جو بابرکت جلسہ ہے جسے اقائے نامدار تاجدار مدینہ کے مہمان خانے میں ہم اور آپ تشریف لائیں اور اس مہمان خانے میں پروان چڑھنے والے مہمان جو اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے اور اس مدرسے نے انہیں سجا کر سوار کر اور رہبری کے قابل بنا کر آج وہ چیز وہ ہمیں پیش کرنے والے ہیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت حضور غازی ملت حضور غازی ملت شہزادہِ محط سیازر شہزادہِ محط سیازر سیزانِ وقت میں سنیا نعرہِ تکبیر دیکھو دیکھو کون آیا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت حضور غازی ملت حضور غازی ملت شہنشاہِ خطابت علماءِ رسالت نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت حضور غازی ملت حضور غازی ملت شہنشاہِ خطابت شہنشاہِ خطابت حضور غازی ملت نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت حضور غازی ملت ہم سب کو جس ہستی کا انتظار تھا وہ شہنشاہِ خطابت غازی ملت ہمارے اور آپ کے درمیان الحمدللہ جلوہ افروض ہو چکے ہیں اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی زیارت اور ان کے پند و نصائد سے فیوز و برکات حاصل کرنے کا مکہ مرحبت فرمایا وما لینا اللہ البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم ماشاءاللہ سبحاناللہ حضور غازی ملت قبلہ ممبر نور پر جلوہ بار ہیں اور بلا تاخیر جس مقصد کے لمیاں جمع ہوئے ہیں تو بچوں کے بستار بگے کے لئے لہذا اوٹوگرام شروع ہو رہا ہے تو بچوں کے میں جن کو نام لے رہا ہوں بچے یہاں بہو پر آ جائیں ہنگورا محمد فیاض ابن مولانا محمد عبداللطیف منجان کچ کمہار محمد حاجی ابن محمد جمع بجوڑی بوجھ کچ میں صرف نام لے رہا ہوں بچے یہاں پر آ جائیں تیار رہیں تنگ دیر نہ ہو جائیں اس کے بعد مندرہ محمد عبدالسطار ابن ولی محمد ریڑیہ منجل کچ گجرات ہنگورا محمد رزوان ابن محمد عبدالکریم ریڑیہ منجل کچ گجرات کنبھار محمد شریف ابن علی محمد ساتل پور اصلوان کے رینے والے ہیں فی الحالیہ رہ رہے ہیں لکو رہی میں کچ پت گجرات چمڑیہ محمد رزوان ابن محمد قاسم لونی شریف کچ گجرات گاد محمد اختر ابن محمد اقبال تونہ کچ گجرات لہار محمد عرفان ابن محمد حسین بدعی کچ گجرات ان تمامی حضرہ بچوں کو طرف کی سنس سے نوازا جائے گا اور ان پر حضور قبلہ قاضی ورطن بارک ہاتھوں سے ان کے سروں پر دستار کا یہ تاج سجایا جائے گا جن بچوں کے نام لے رہا ہوں تو تشریف لے آئیں گزارش کروں گا ہنگورا محمد فیاض ابن مولانا محمد عبداللطیف من جانت کا سجرات وہ یہاں پر تشریف لائیں اور قبلہ حضور غازی بلد کبارک ہاتھوں سے یہ اعجاز سے آپ انہیں نوازیں حضور قبلہ غازی بلد کبارک ہاتھوں سے ان بچوں کے اجازت سے نوازا جائے گا انگورا محمد فیاض ابن مولانا محمد عبداللطیف من جان کچھ گجرات گزارش کروں گا پید طریقت اللہ ملحاج ڈاکٹر جہنگر شبابو صاحب کو گزارش کروں گا علماء اکرام اپنے بارک ہاتھوں سے ان کے اوپر دستار کی تاج رکھیں علماء اکرام کھڑے ہو جائیں مبارک ہاتھوں سے تاں کہ زیادہ تاخیر نہ ہو جائے اپنے مبارک ہاتھوں سے یہ آپ مبارک منظر دیکھ رہے ہیں کہ ان بچوں کے سروں پر سندھ و طرد کے اور دستار کے تاج رکھا جا رہا ہے اور ان کو طرد کی سندھ سے نوازا جا رہا ہے جن بچے یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے تھے مبارک کے سرزمین پر سامکہ مدرسے کے اندر ان بچوں کے سروں پر یہ تاج سیا جا رہا ہے اور انہیں سندھ بھی دی جا رہی ہے یہ بچے تمام قرآن حضرات ہیں جنہوں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی یہاں پر اور آج یہاں سے وہ تاریخ ہو رہے ہیں اور رشاہ اللہ تعالی دین کی خدمات کرتے رہیں گے یہ بچے ہیں جن کے سروں پر یہ مبارک تاج آج سیا جا رہا ہے مبارک علماء کرام کی بارک ہاتھوں سے اور حضور قبلہ غازبلت ممبر نور پر جلوہ بارہیں بس کچھ ہی دیر میں ہم سب حضور قبلہ غازبلت کا خطاب سماعت کریں گے لہٰذا جو حضرات ابھی بارکھڑے ہوئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اب جس کا انتظار تھا وہ ذات ہمارے درمیان تشیف لائے چکی ہے لہٰذا برائے کرم تمامی حضرات یا تشیف لے آئیے اور یہاں پر آ کر قریب بیٹھئے اور سر کی آنکھوں سے اور حضور قبلہ غازبلت کا دیدار بھی کیجئے اور آپ حضور قبلہ غازبلت امکو نوازے گئے لہٰذا تمامی حضرات جو دور دراز کھڑے ہوئے ہیں ان سے میری معدبان گزارش ہے آپ تشیف لے آئیے یہاں پر برائے کرم جو وہاں پر گیٹ کے پاس کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر تشیف لائیے قریب آ جائیے اور جو حضرات دور بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے آپ تنزلیق آ جائیے اور ساکھ مل کے بیٹھئے جو حضرات دور دور بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہو جائیے اور کھڑے ہو کر قریب آ جائیے بڑی مہربانی آپ کی یہ بچے ہیں جن کے حضور قبلہ ان تمام بچوں کو مبارک علماء اکرام کے ہاتھوں سے سنندر قلصین نوازا جا رہا ہے اور بس کچھ ہی دیر میں ہم آپ کی خطاب دل نشی سے سر فراز ہوں گے لہٰذا جو حضرات اور اب جس شخصیت کیا میں انتظار تھا اوزاد ممبر دور پر جلوہ بار ہیں اور مقتصر گل پوشی کا سنمان بھی ہے لہٰذا میں جن کے نام لے رہا ہوں وہ یہاں پر ترشیف لے آئیں آج کے ہمارے خصوصی خطیب ہمارے خصوصی خطیب روحِ روان شہزاد آئے حضور مہدس آزم ہند حضور قبلہ غازِ ملت ان کی گل پوشی کے لیے مزارش کروں گا جناب حاجی علارکھیا عثمان جو یہاں مدرسل کی چیئرمین ہیں